بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج ہم چپٹر نمبر 11 کے نمیریکل پرابلم سٹارٹ کر رہے ہیں فرس و فال ہم کپیسٹر کے نمیریکل دیکھیں گے اور اس کے بعد باقی رمیننگ ٹوپکس جائیں ان کے نمیریکل کو ڈسکس کریں گے تو پرابلم نمبر 13 سن سٹارٹ لیتے ہیں اس کی آپ ساتھ سٹیٹمنٹ درہ سمیلیں اس میں کہتا ہے 3 کپیسٹرز 4, 6 and 8 مائکرو فائرٹ are connected in series کہ 3 کپیسٹرز ہیں ان کی کپیسٹرز گمہ نے ان کو سیریز میں لگا دی ہے یہ میں نے اس کی ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے بنا دی ہے اس میں وہ 3 کپیسٹرز ہیں C1, C2 اور C3 کر لیتے ہیں انہیں ان کی کپیسٹرز کو C1, C2 اور C3 میں نے بول دیئے اور دیکھیں 3 سیریز میں کنیکٹ ہیں اور ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے to a 250 وولٹ DC سپلائے یہ جو سیمبل ہوتی ہے DC کی سیمبل ہوتی ہے اور اس بیٹری کا جو potential difference آپ کو گیمن ہے وہ 250 وولٹ ہے ان کپیسٹرز کی کپیسٹرز کا آپ یوں لکھ لیں C1 آپ لکھ لیں 4 مائکرو فائرٹ C2 آپ کو بچے گیمن ہے 6 مائکرو فائرٹ اور C3 یہاں سے گیمن ہے 8 مائکرو فائرٹ یہ ان تینوں کپیسٹرز کی کپیسٹرز کی من ہے اس کو آپ پہلے فائرٹ میں کنورٹ کر لیں تو کچھ یوں ہو جائے گا 4 into minus 6 فائرٹ 6 into minus 6 فائرٹ اور 8 into minus 6 فائرٹ تو یہ ان کی کپیسٹرز کی من ہے یہ مائکرو فائرٹ میں تھی آپ لوگ نے اس کو فائرٹ میں کنورٹ کر دیا اب آتے ہیں questions کی طرف کہتے ہیں اس پورے سرکٹ کی total کپیسٹرز بتائیں یعنی total کپیسٹرز کا مطلب یہاں پر C ایکیونٹ پوچھ رہا ہوں یعنی اس سرکٹ کی total کپیسٹرز پوچھنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے C ایکیونٹ کہہ رہے کلکولیٹ کرو اب دیکھو یہ تینوں سیریز میں لگے میں تو سیریز میں C ایکیونٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ سب کو یاد ہے ہمیں ان کے ریسی پروکر لینے پڑیں گے 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 اب اب یہ کام کریں ان ساروں کے values یہاں پر باری باری پوٹ کر دیں 1 over C ایکیونٹ ایکول to C1 کے جگہ پر 4 into power minus 6 میں اس میں values پوٹ کر رہا ہوں C2 جو ہے وہ 6 into power minus 6 اور پلس 8 into power minus 6 تو ان تینوں کے آپ لوگوں نے باری باری values پوٹ کر دیں یہاں سے 1 over C ایکیونٹ ایکول to اس کا اگر ہم LCM لے لیں گے تو 24 آ جائے گے یعنی 4, 6 اور 8 کے LCM 24 پاور اسی طرح minus 6 ساتھ میں آ جائے گے اب اگر ہم اس کو اس کے ساتھ solve کریں گے تو 6 پچھ جائے گا پلس 6 کو solve کریں گے تو 4 8 کو solve کریں گے تو 3 آپ لوگ پاس آ جائے گا دیکھیں اگر ہم اس کو solve بھی کر لیتے ہیں اس over سوپر لکھا 6 plus 4, 10 plus 3, 13 over 24 into power minus 6 ہمیں کیونکہ C ایکیونٹ چاہیے ہوتا ہے تو last step میں ہم لوگوں نے اس کا reciprocal لینا ہے اگر ہم اس کا reciprocal لیں گے تو 24 into power minus 6 divided by 13 ہو جائے گا یعنی 24 into power minus 6 divided by 13 ہم کر دیں گے اب جب ہم 24 کو 13 سے divide کریں گے اس کا انصر آپ کا سا جائے گا 1.846 24 کو 13 سے divide کیے اور power اسی طرح minus 6 آ جائے گی اس minus 6 کو ہم چاہیں تو micro farad کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ انصر تو farad میں آئے گا اسی کو اگر ہم micro farad میں لکھ سیں 1.846 اور آپ کا اس micro farad کی equal ہو جائے گا تو first چیز آپ لوگ نے calculate یہاں سے کر لیے کہ C equivalent کی جو value بنیں گی circuit کی 1.846 یہ power minus 6 لکھ سیں یہ آپ اس کو micro farad کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں بچھو C equivalent calculate کرنے کے بعد اس کے B part کی طرف آتے ہیں charge and each capacitor آپ کو بچھو میں نے بتایا تھا کہ series combination میں suppose کریں اس پر capacity C1 charge Q1 اس کا charge Q2 اور اس کا charge Q3 ہوگا اگر ہم series combination کی بات کریں تو ہم لوگ نے prove کیا تھا کہ series combination میں جتنے بھی capacitors ہوں گے اگر ان کی capacity same ہو یا capacity different ہو تو سب پر same charge store ہوگا ہم اس بات کو یوں لکھ سکتے ہیں بچھو لکھیں series combination charge remain same charge اگر same رہے گا تو Q1 Q2 کی equal ہوگا Q2 Q3 کی equal ہوگا اور اس کو ہم Q لکھ سکتے ہیں اب یہ بات ہوگی کہ charge calculate کیسے کریں گے یہ تو سمجھ آگئے کہ سب پر charge same ہوگا اس کو ہم Q سے represent کریں گے اب یہ charge calculate کرنے کے method ہی ہوتا ہے جو ہم فرمولہ پڑھتے ہیں Q is equal to CV تو series combination میں سب پر charge same ہوگا تو کسی ایک پر بھی charge calculate کرنے کے لیے فرمولہ Q equal to CV لکھیں گے V تو یہاں پر بیٹری کا potential difference ہوگا اور جو C ہے اس کے سب سکرپٹ میں آپ لوگوں نے E لکھ سکتے ہیں E mean equivalent capacity تو series combination میں charge same ہوگا calculate کرنے کا فرمولہ C equivalent into V ہوگا بس یہ بات چھوٹی سی یاد ہی نہیں ہے اس میں بات values put کرو تو C equivalent ابھی آپ لوگوں نے calculate کی ہے 1.846 into power minus 6 multiply آپ کو جب voltage کی value given ہے وہ 250 given ہے تو اس کو اگر آپ اس سے multiply کریں گے تو آپ کا charge calculate ہو جائے گا جو کہ coulombs میں ہوگا اور کیونکہ یہاں سے جو value بنتی ہے وہ 461.5 اور ساتھ میں اگر آپ power لکھنا چاہیں تو 10 square minus 6 coulombs ہو جائے گی تو 461.5 ہے اگر آپ پوری بات لکھنا چاہیں 461.54 into power minus 6 coulombs ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس answer کو micro coulombs کی farm میں بھی represent کر سکتے ہیں تو یہ جو Q charge ہے ان سب Q1, Q2 اور Q3 سب plates پر charge کیا ہوگا سیم ہوگا تو آپ چاہیں جس کو equal to لکھ سکتے ہیں دوبارہ سے Q1 equal to Q2 equal to Q3 and that is equal to Q ہو جائے گا نیکس پارٹ کی طرف آتے ہیں نیکس پارٹ یہ potential difference across each capacitor آپ کو یہ تو پتہ ہیں اس سیریز کمبینیشن میں جتنے بھی capacitors لگے ہوتے ہیں ان سب کے اکراس potential different ہوتا ہے اگر ان کی capacitance different ہو تو یہاں پر دیکھیں ان تینوں کی capacitance different ہے اگر capacitance different ہے تو سب کے اکراس potential کیا ہوگا different ہوگا اب دیکھتے ہیں اس potential کو calculate کیسے کریں گے اس پارٹ کو بی پارٹ کہہ لیں اب آتے ہیں ہم سی پارٹ کی طرف جو سب کیو پر ہم لوگوں نے potential calculate کرنا ہے دوبارہ وہی فرمولہ لکھو Q equal to CV اور سی آپ لوگوں نے و کو subject بنا لیں وی equal to 1 کے Q by C اب درہ دیکھیں اس کو solve کیسے کرنا ہے وی ون جب لکھیں گے تو سی کے ساتھ 1 لکھیں گے کیونکہ وی ون اس پر potential ہے نا تو وی ون ہو گیا سی ون کیوں کے ساتھ 1 نہیں ہے ٹو کیوں نہیں لکھ رہے کیونکہ سب پر charge ہو کیا store ہو رہا ہے same اب اس میں values put کرو Q کی جگہ پر ہو جائے گا 461.54 into power minus 6 divided by یہ میں نے یہاں سے دیکھ کے value لکھی 461.54 into power minus 6 C1 کی جگہ پر آپ لوگ نے اس کی capacitance رکھنی ہے اور C1 4 microfarad ہے اگر 4 microfarad ہے تو 4 into power minus 6 ہو جائے گا اس کو آپ لوگ نے بچے calculator سے جب solve کرو گے تو اس کا answer آپ لوگ پاس جو بنے گے نا V1 کا وہ 115.3 volt ہو جائے گا تو V1 calculate ہو گیا V1 کون سے ہے potential across capacitor جس کی capacitor C1 ہے اس کا ہے تو 115.3 volt ہو جائے گا اسی طرح آپ باقی calculate کر لو اسی فرمولے کو use کر کے لکھو اس کو اب چاہیں تو 1 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو 2 کہہ دیں تو V2 کیسے calculate ہوگا V2 Q by C2 ہو جائے گا چار تو ساتھ پہ سیم ہے تو Q کی جگہ پر آپ لوگوں نے لکھ سین ہے 461.54 into power minus 6 divided by وہی کیوں آپ لوگوں نے لکھا C2 change ہوگا C2 کون سے 6 microfarad ہے 6 microfarad کا مطلب ہوگا 6 into power minus 6 تو یہاں سے بچو آپ لوگ اس کو calculator سے جب solve کرو گے easy ہے power minus 6 minus 6 سے cancel ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے 461.54 کو 6 سے جب divide کرو گے تو اس کا انصر 76.92 volts ہو جائے گا تو V2 بھی calculate ہو گیا اسی طرح آپ لوگوں نے 3 کی بات کرنی ہے اور 3 calculate کرنے کے لیے V3 جو ہوگا that is equal to Q by C3 ہو جائے گا وہی V2 ہے V3 Q by C3 ہو جائے گا یعنی Q تو سیم رہے گا Q again آپ اٹھ کرو 461.54 into power minus 6 divided by C3 آپ لوگ پاس لکھا ہے C3 ہے 8 microfarad 8 into power minus 6 کر دیں گے آپ لوگ اس کو اگر آپ solve کرو گے تو answer 57.69 volt ہو جائے گا تو دیکھیں تینوں چیزیں calculate ہو گئی ہیں equivalent capacitance calculate کر لی charge ہے ایچ capacitor میں سمجھ آ رہا تھا کہ series combination میں charge سب کے اقراف same ہوتا ہے اور کسی اے کے اقراف charge کیسے calculate کریں گے Q equal to Cv کے فارمولا سے اور C کے جگہ پر آپ لوگ نے C equivalent use کرنا ہے پھر potential difference ہم لوگ نے دیکھا کہ series میں اگر capacitance different ہو تو potential different ہوتا ہے تو یہاں پر capacitance سب کی difference ہی ہم لوگ نے تینوں کے potential V1 V2 اور V3 calculate کر لی ہیں اور یہاں سے آپ کو یہ بھی idea ہو گیا ہے کہ series combination میں جس کی capacitance سب سے زیادہ ہوتی ہے inverse relation Q اور C یعنی آپ کا sorry V اور C Q تو constant V اور C کا inverse relation تو جس کی capacitance سب سے زیادہ ہوگی اس کے across potential سب سے کم ہوگا تو C3 سب سے زیادہ تھی تو دیکھ لیں جتنے بھی کپیسٹرز ہیں اس کے across potential 1,1,5,76 اور 57 تو جس کی capacitance سب سے زیادہ ہے اس کے across potential سب سے کم آ رہا ہے تو دیکھ لیں اس کے across جو potential drop ہے وہ 57.6 9 آپ کا V کی کم آ رہا ہے تو series combination میں یاد اکھنا ہے کہ series combination میں آپ کا C اور V کا اپس میں inverse relation ہوگا جس کی capacitance زیادہ ہوگی اس کے across potential drop سب سے کم ہوگا اب اچھا ہم بات کرتے ہیں problem number 14 کی اس کے طرح دیکھیں statement اس میں تین capacitor جن کی capacitor C1 C2 C3 مائکرو فیرٹ میں ہے یہ میں نے diagram میں بنا بھی دی ہیں C1 C2 and C3 اس نے question میں بولا میں کہ تینوں capacitor راپس میں series میں connect ہے تو میں نے تینوں کو آپس میں series میں connect کر دی ہے اب further question میں کہہ رہا ہے کہ end insulated plate of C1 یہ جو C1 ہے اس کی یہ جو plate ہے اس plate insulated plate کہہ رہے وہ plate کہاں پہ رہے at potential of 100 volt تو یہ جو C1 ہے اس کی یہ والی plate insulator plate ہے اور کہہ رہے کہ اس کا potential 100 volt ہے تو یوں سمجھنے کہ اس end پہ potential apply 100 volt ہے one plate of C3 is being earth earth کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے اس کو ground کے ساتھ connect کر دیں یعنی اس side کا potential 0 volt ہے تو جو پورا combination ہے اگر اس پورے combination کا potential نکالا جائے تو آپ large میں سے small کو minus کر دیں گے تو اس پورے combination کا potential difference ہوگا 100 volts بنے گا تو 100 minus 0 تو total potential difference 100 volts ہو گیا اور تینوں capacitor کے میں capacitor پتا ہے C1 C2 C3 ان کو آپ لوگ مائیکرو فیرد میں given ہیں ان کو پہلے فیرد میں کرمت کر لیں تو پہلی جو بنے گی وہ 14 into power minus 6 فیرد ہو جائے گی دوسری جو بنے گی وہ 20 into power minus 6 فیرد اور third one جو بن رہی ہے وہ 12 into minus 6 فیرد ہو جائے گی اب دیکھیں question میں کیا کہہ رہا ہے وہ question میں situation بتانے کے بعد یہ کہہ رہے کہ what is the potential difference between the plates of C2 یعنی یہ جو C2 capacitor ہے اس کی plates کے درمیان میں potential difference بتانا ہے V2 آپ لوگ نے calculate کرنا ابھی تھوڑی در پہلے ہم لوگ نے سب کے cross potential calculate تو کیا ہے تو potential calculate کرنے کے لئے ہم لوگ نے کیا کیا تھا اس پورے combination کی سب سے پہلے آپ کو C equivalent calculate کرنی پڑے گی یعنی سب سے پہلے آپ لوگ نے یہ calculate کرنا ہے تو C equivalent calculate کریں گی C equivalent calculate کر لینے کے بعد چارج calculate کرنا اور یہ میں پتا ہے کہ series combination میں سب کے across charge same ہوگا چارج calculate کریں گے اور charge calculate کر لینے کے بعد ہم formula لگائیں گے V2 کا تب V2 calculate ہو سکتی ہے تو V2 calculate کرنے کے لئے پہلے پورے combination کی C equivalent اس کے بعد ان سب پر series میں چارج سیم ہوگا تو پھر وہ charge calculate کریں گے پھر اس charge کو use کر کے ہم کسی across بھی potential بتا سکتے ہیں وہ V2 کہہ رہے یعنی C2 plate کے cross تو وہ بھی ہم easily calculate کر سکتے ہیں تو first of all ہمیں کیا چیز چاہیے C equivalent کی value چاہیے تو سب سے پہلے ہم calculate کریں گے تو series combination میں equivalent capacity calculate کرنے کے لئے ہم لوگ ان سب کے کیا لیں اب ایک method دی کہ آپ direct calculator سے solve کر لیں اگر calcium نہیں لینا چاہتے تو one by this number کر کے آپ solve کرتے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ calcium lے کے solve کرنا چاہتے ہیں تو اس method سے بھی solve کر سکتے ہیں اگر calcium لے solve کرو گے تو in calcium آج گا 4 20 into power minus 6 کچھ بچوں کو LC میں confusion ہوتی ہے تو direct ان کے کیا لیں ریسی پروکل لیں تو زیادہ easy ہو جائے گا 4 20 into power minus 6 اب 14 کو اس solve کرو گے تو آپ کا answer آج جائے 30 plus 20 کو جب اس سے solve کرو گے تو answer آج گا 21 اور جب 12 کو اس کے سال کرو گے تو answer آپ کس آج گا 35 ٹھیک ایک یہ method ہے اور دوسرا method بتایا کہ direct ریسی پروکل لیں تو اس سے بھی آسان ہو جائے گا اب 1 over c اگر calculate کرتے ہیں تو ان تینوں کا پیٹ کریں 30 میں 21 کو add کریں then 35 کو add کریں تو آپ answer بن ڈے 86 by 420 into power minus 6 ہمیں تو بچہ c ایک evident چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس ریسی پروکل end پہ لینا ہے end پہ جب ریسی پروکل ہوگے 420 into power minus 6 by 86 ہو جائے جب student direct e کا آئے گا تو اس answer کا end پہ آپ لوگ نے کیا لینا ہے ریسی پروکل لینا ہے otherwise آپ کا answer پھر match نہیں کرے گا تو بات سمجھا گئے ان تینوں کو اگر آپ solve کر رہے without taking lcm تو تینوں کو solve کریں points ختم کریں پھر add کریں add کرنے کے بعد 1 over c into power minus 6 farad اب c calculate ہو جگی ہے اب اس سے ہمیں یہ پتا ہے کہ series combination میں سب capacitor کے across charge کیا store ہوگا same store ہوگا یعنی q1 q2 q3 اور q sub across same store ہوگا ابھی previous problem میں بتایا ہے q series combination میں calculate calculate کرنے c equivalent into e ہوگا ابھی c equivalent آپ لوگ نے بنا لی ہے 4 point 8 83 into power minus 6 multiply potential difference آپ لوگ نے لکھنا ہے تو دیکھیں یہاں سے potential difference آپ کا 100 equal بنائے تو اس کو multiply کر دوگے تو اس کو اس سے multiply کروگے تو آنسر آجے 4 88 point 3 into ہمارا question اصل میں کیا چیز تھی potential difference calculate V2 یعنی c2 جو plate ہے اس کے cross potential difference calculate کرنا تھا تو اس کو ہم easily calculate کر سکتے ہیں یہاں پہ اب جو دیکھو V2 کو کیسے calculate کریں گے وہ ہی فرمہ لگائیں q equal to cv q سب کے cross same c کی جگہ پر c2 اور V کی جگہ پر v2 لکھ سیں گے تو v2 یہاں سے جو بنے گا q by c2 equal ہو جے گا اب آپ کے پاس q question میں ہے اب last step میں میں وہ calculate کیا تھا تو یہ آپ q put کرو nga 488.3 into minus 6 488.3 into minus 6 ہو جائے c2 یہاں پر لکھا power minus 6 تو minus 6 سے cancel ہو جائے اب آپ لوگوں نے کس کو divide کرنا 488.3 کو جب 20 سے divide کرو گے تو آپ کا answer آجائے 24.4 وول تو یہ آپ required question کا answer بھی تھا تو آپ لوگ کو مجبوراً کیا چیزیں calculate کرنی پڑی c equivalent جو کہ اس نے question میں نہیں پوچھا کلکولیٹ کی ہیں تب جا کر آپ direct v2 calculate کر سکیں اگلی numerical میں ایک method پڑھیں جس میں series combination میں آپ direct potential بھی calculate کر سکتے ہیں تو وہ formula بھی پھر آپ اس کے اوپر چاہیں تو apply کر لیں گے ہم problem number 15 کی بات کرتے ہے اس میں کہتا ہے find the charge on 5 micro farad capacitor اس نے ایک circuit بنایا ہے اس کے اندر different capacitors ہیں اس کی capacitors کو c1 کہہ دیتے ہیں اس کی capacitors کو c2 اس کو c3 اب اس کا question یہ کہ آپ لوگ نے charge بتانا ہے on 5 micro farad capacitor اس کے charge کو چلے میں q3 کہہ دیتا ہوں یہ q3 calculate کرنا ہے تو first of all آپ c equivalent calculate کر لیں اس کو c equivalent prime کہہ دیتا ہوں اور کیسے calculate ہوگی c2 plus c3 کیونکہ parallel simple addition ہوتی 2 micro farad plus 5 micro farad تو اس کا c equivalent cancer آ جائے گا 7 micro farad آپ لکھ سکتے ہیں یہ power میں لکھنا چاہیں تو 7 into power minus 6 farad کی کر ہوگا تو یہ آپ لوگ نے c equivalent calculate کر لی 7 micro farad جو 7 into power minus 6 farad کی اقل ہوگا اچھا بھی یہ ہوگیا کہ ان دونوں کو ہم ایک single capacitor سے replace کر سکتے ہیں جس کی capacity 7 micro farad ہوگی اس کا سرکٹ بناتا ہوں تا کہ آپ بات تھوڑی صحیح clear ہو جائے بچہ میں نے سرکٹ draw کر دی c1 ہوگیا اور ان دونوں کو میں c repose کر دی اور بیٹری سکس وولٹ کے لگا دی اب بچو اگر ہم اس capacitor کے across potential calculate کریں اور اس کا potential بنے گا v پرائم اس کی سمبل رکھ لیتے ہیں اب یہ جو c پرائم ہے جب ان دونوں کو solve کر c e پرائم capacitor بنایا ہے تو اس capacitor کا جتنا potential ہوگا وہ ان دونوں کے potential کے individual equal ہوگا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ v پرائم جو potential ہوگا وہ equal to ہوگا v 2 کے بھی اور equal to ہوگا v 3 کے بھی یہ رول آپ لوگ نے یاد رکھنے کہ اگر ہم پیرل میں دو capacitor کو کسی single capacitor سے replace کرتے ہیں تو single capacitor کا potential ہوگا وہ ان دونوں کے potential کے کیا ہوگا equal آرہا ہوگا تو یہ رول آپ لوگ نے آن ورد بھی یاد رکھنے میں پچھلے نمیریکل میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس potential کو direct بھی calculate کر سکتے لیکن direct calculate کرنے والا formula تب apply ہوتا ہے جب اس circuit میں two capacitor لگے میں تو اگر two capacitor یہاں پر ہیں تو اس کے across ہم direct potential b calculate کر سکتے ہیں اور میں پتہ v prime کا مطلب کیا ہے یہ v 2 بھی ہوگا اور اس ہی کام v 3 بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا formula کیا ہوتا calculate کرنے کا rule دوبارہ یاد کرنے کب apply ہوگا جب circuit میں دو capacitor ہوں گے تو جب آپ لوگ نے formula apply کرنا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے جس capacitor کے across potential calculate کرنا ہو اس کی capacity نہیں لکھنی بلکہ اس کے ساتھ جو دوسرا capacitor بچ جائے گا جس رہی پر c one بچ گئے اس کی capacity کو بیٹری کی voltage سے multiply کر دینا جس کے across potential calculate کرنا اس کی capacity نہیں لکھنی بلکہ دوسرا جو ہوگا اس کی capacity کو بیٹری کی voltage سے multiply کریں گے divided by وہ جو دونوں capacitors ہوں گے ان کی capacity کا نیچے آپ لوگ نے sum لکھ دینا تو سیمپل سی بات ہے کہ یہاں پر یاد رکھ رہی کہ c one اس capacity capacity جس کے اکروس ہم اکیویلنٹ جو ہے وہ جس کے اکروس ہم potential calculate نہیں کر رہے پس یہ ایک چھوٹی سی بات یاد رہی ہے is equal to اب دیکھیں c1 آپ کو question میں given ہے اور c1 3 micro farad ہے 3 into power minus 6 v battery کی voltage ہے جو 6 volt ہے c1 again into 3 into power minus 6 plus c equivalent prime جو آپ لوگ نے calculate کی ہے وہ 7 into power minus 6 بنے گی تو یہاں سے اگر ہم v prime calculate کریں تو یہاں v prime کا 1.8 volt چلیں v prime direct calculate ہوگی تو کسی بھی capacitor کے cross ہم direct potential بتا سکتے ہیں اس formula کو use کر کے لیکن یہ formula کب valid ہوگا جب circuit میں 2 capacitor لگے ہوں گے اب ہمیں چاہیے تھا اس کے across کیا چیز calculate کرنا ہے charge تو دیکھیں q is equal to cv آپ c3 اس کا potential کون سے v3 اس کے charge q3 کر دیں کیونکہ اس کی c3 charge q3 کہہ دیتے ہیں ہمیں یہاں سے q3 calculate کرنا تھا تو q3 equal to c3 لکھنا c3 کتنا آرہا 5 into power minus 6 c3 کی value into v3 بچے لکھا ہے تو یہ جو v prime ہے اس کی کس کی کولار v3 آرہا اس کے اگر آپ لوگ نے 1.8 لکھ تھی ہے یہاں سے اگر ہم q3 کی value calculate کر لیں تو 5 کو جب 1.8 سے multiply کریں تو answer 9 آجائے into power 10 minus 6 ساتھ میں coulomb ہو گیا اگر اس کو micro coulomb express کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ answer بننے 9 micro coulomb تو اس سے q3 جو charge calculate ہو رہا ہے وہ 9 into power minus 6 coulomb یا اس کم کتنا لکھ سکتے ہیں 9 micro coulomb لکھ سکتے ہیں اب اچھا ہم problem number 12 کی بات کرتے ہیں یہ بھی capacitor related ہے اس میں کہتا ہے two capacitor of capacitance ایک capacitor ہے اس کی capacitance کو c1 بول دیتے ہیں وہ 4 micro farad ہے دوسرا یہ والا جائز کی capacitance کو c2 کہہ رہے are first connected in series اچھا پہلے ان کو series میں لگانا ہے and then in parallel اس کا مطب یہ دو different questions ہیں پہلے ان دو کو series میں لگائیں گے پھر parallel میں اور پھر کہہ رہے in each case external voltage source یعنی جو بیٹری لگانی ہے وہ آپ لوگ نے 200 volts کی کنیک کرنی دونوں case میں calculate each case total capacity mean c equivalent calculate the potential drop across each resistor یہ دوسری چیز یہ پہلے چیز ہوگی potential drop بتانا ہے ہر ایک capacitor کے across اور تیسری چیز یہ ہے کہ charge بھی calculate کرنا ہے circuit کے لیے تینوں چیزیں calculate کریں گے اور پھر ہم اس کو parallel circuit کے لیے calculate کریں گے تو میں نے پچھو ایک diagram آپ کے draw کر دی سیریز کے لیے اس میں میں دو کپیسٹر لگا دی ہیں ساتھ میں بیٹری بھی کنیک کر دی اور بیٹری میں سمجھ آرہا ہے کہ آپ کتنے C1 ہے آپ کے پاس 4 micro farad اس کو farad میں convert کریں minus 6 farad دوسرا جو C2 ہے وہ 8 micro farad ہے 8 into power minus 6 farad voltage ہم نے بیٹری کی 200 volts ہے first of all بچ ہم calculate کرتے ہیں جو اس نے سب سے پہلا پاٹ پوچھا ہے کہ اس circuit کی C equivalent calculate calculate کریں دیکھیں series circuit ہے اور series circuit میں اگر two capacitors لگے میں ہوں تو اس کا لوگ نے direct formula پڑھا تھا کہ اوپر ہم ان دونوں کو product لکھ سیں اور نیچے آپ لوگ نے سم لکھ سیں یعنی 1 over C1 plus 1 over C2 سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس ہی کے ایک فارم میں نے theory میں آپ کو یہ پڑھائی تھی کہ اوپر product لکھیں نیچے آپ sum لکھ دیں تو یہاں سے اگر ہم c calculate calculate то c1 آپ کے پاس 4 into minus 6 plus c2 multiply 8 into power minus 6 divided by نیچے آپ لوگ نے c1 plus c2 کا sum lے 4 into power minus 6 لیٹر سے جب solve کروگے تو آپ کا final answer اس کا بن جائے گا وہ میں لکھ ستا ہوں 2 point double 6 into minus 6 فیرد تو یہ وہ کہہ رہے ہے کہ اگر ہم اس کی equivalent capacity کی باگ کریں تو equivalent capacity series جو آئی ہے وہ 2 point double six into minus 6 ہے آپ چاہیں تو مائکرو فیرد ہو جائے گا اب دوسرا اس کا part یہ تھا کہ potential drop across each capacitor اور charge بتائیں first of all ہم charge کے series circuit میں جتنے بھی capacitor ہوتے ہیں ان کی capacitor same ہو یا different ہو سب same charge store کرتے ہیں اب ہم بار بار یہ بات repeat کر چکے ہیں اور series circuit میں charge calculate کیسے کریں گے یہ میں نے بتایا q equal to cv ہوتا series circuit میں سب capacitor across charge same store ہوگا calculate کرنے کیلئے آپ لوگ نے c کی جگہ پر c equivalent لکھنا ہوتا ہے اور یہ v بیٹری کی total voltage ہے سیمپل سا method c equivalent into v سے آپ charge series circuit میں calculate کر سکتے ہیں اگر اس فرمولہ میں بچ ویلیز پھوٹ کریں تب c equivalent آپ لوگ نے بنایا 2.66 into minus 6 multiply voltage آپ بیٹری کی given 200 سے multiply کر دیں تو چار جو آ جائے گا in each plate of capacitor وہ 5.33 into power minus 4 coulomb تو یہ بچو آپ چار جائے کلکلیٹ ہو گیا اور یہ میں نے بتا دیا کہ Q1 بھی ہے کیونکہ دونوں پلیٹ پر چار سٹور ہو رہا اس کی magnitude سیم کلکلیٹ کریں گے آپ کو بتا کہ اگر سیری سرکٹ میں کپیسنس ڈیفرنٹ ہو تو پھر دونوں کپیسٹر کے ایک رہا جو پوڈنشل کا ڈیفرنٹ ہوگا وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا پوڈنشل سیری سرکٹ میں تب ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب کپیسنس ڈیفرنٹ اس کی کپیسنس کون سی سی ون ہے سب کے کروس چار تو کیا رہا سیم سٹور ہو رہا اس لئے کیوں کے ساتھ میں ون یا ٹو نہیں لکھ رہا اس میں ہمیں ویلیز پوٹ کرو کیوں آپ لوگ نے بھی کیلکولیٹ کیا ہے 5.33 into minus 4 اور سی ون ہماری جو 4 4 مائکرو فیرٹ تھی 4 into power minus 6 اس کو بچھا آپ لوگ نے کیلکولیٹر سے سالو کر لینا جب سالو کریں تو آپ کا انصر 133 point 2 وولٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ V1 آجائے جو فرس کپیسٹر ہے جس کی کپیسٹر C1 ہے اس کے نیکس پار دیکھ لکھ سیں C2 کا potential drop کیا ہوگا V2 charge کو کیوں لکھا رہنے دیتے ہیں کیونکہ دونوں پر charge سیم ہے divide by C1 کے جگہ پر C2 لکھ سیں گے تو V2 equal to Q ابھی ہم لوگ نے calculate 5.33 into power minus 4 divided by C2 بچے 8 micro فیرٹ ہے 8 into power minus 2 کا کانسر آجائے 66.6 volt تو یہ دیکھ لیں تینوں چیزیں آپ لوگ نے calculate لی first of all ہم لوگ نے اس کی calculate کی اس کے بعد سیریز circuit تھا اور سیریز circuit میں چارج sense رور ہوتا ہے سیریز circuit میں چارج calculate کرنے کا فرمنا یہ ہوتا ہے کہ C equivalent کو battery کی voltage سے multiply کریں پھر سیریز circuit میں اگر capacity different ہوتا پھر potential بھی different ہوتا ہے اور ان دو relation کو use کر کے ہم potential difference across any capacitor ہم calculate کر سکتے ہیں اب اچھو اس question کا وہ part دیکھ سیں جب اس میں آپ لوگ نے انہی دونوں capacitor کو parallel میں لگا ہوگا میں circuit circuit بنا دی آپ لوگ نے بھی یہاں فار parallel لکھنے کے بعد سب سے پہلے circuit بنا دینا یہ دو capacitor ہیں جن کی capacitors 4 اور 8 ہیں ان کو بیٹری 200 volts کے ساتھ parallel میں ہم لوگ نے connect کی ہے چیزیں وہ calculate کرنی ہے total capacity potential drop اور charge each capacitor تو first of number جو calculate کرتے ہیں capacitors in parallel دیکھیں parallel میں capacitors calculate کرنا تو آسان ہے نا انہی simple آپ دونوں کو add کر دیں گے دو ہی capacitor ہیں c1 plus c2 اس میں اگر values put کروگے c1 4 into minus 6 plus c2 جو 8 into minus 6 ان دونوں کو simply sum کروگے تو 12 into minus 6 فارد تو equivalent capacity آپ لوگ نے calculate کر لی اب ہم بات کرتے اس کے second part اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ نے potential drop across each capacitor بتانا ہے تو آپ لوگ نے یاد دکھنا ہے کہ in parallel circuit voltage remain same voltage remain same کا مطلب یہ ہے کہ parallel circuit میں اگر across potential drop V1 ہے اس کا V2 ہے تو جتنے بھی capacitor parallel میں لگے ہوں گے ان سب کی آپ میں voltage same ہوگی اور کس کی equal ہوگی بیٹری کی voltage کی equal ہوگی تو parallel circuit میں ہم یہ کہتے ہیں V1 equal to V2 equal to V ہو جائے گا سیریز میں چار same رہتا ہے اور parallel میں voltage same ہوگی اور کتنی ہوگی وہ بیٹری کی voltage کی equal ہوگی تو آپ کو voltages parallel میں calculate کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ جو بیٹری کی voltage ہوتی ہے ہر capacitor across وہ voltage ہوتی ہے کیونکہ بیٹری ہر capacitor ساتھ individually کیا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی value آپ کس کتنی آرہی بیٹری 200 volts تو بی پارٹ سال ہو گیا اس کے across بی 200 volts اس کے across بی 200 volts کیونکہ بیٹری کی voltage کتنی ہے 200 ہے نیکس پارٹ دیکھیں نیکس پارٹ میں کہہ رہا ہے charge calculate کریں دیکھیں parallel combination میں اگر capacity different ہو تو charge بھی different ہوتا ہے ان دونوں کی capacity different ہے اس لئے دونوں کے across charge بھی different ہوگا تو فارمولا ہم لکھ لیتے ہیں q is equal to c v پہلے capacitor کے ساتھ q c c c v سب کی same ہے تو v کے ساتھ 1 یا 2 آپ لکھیں یا نہ لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب right side پہ values put کریں c 1 ہمیں پتا 4 into minus 6 into اور جو voltage بھی یا آپ اس کو چاہیں تو لکھ سکتے 800 micro coulomb کی فارم میں بھی لکھ سکتے تو یہ جس کپیس کی کپیس c1 ہے اس کے across چار store ہو رہا ہے وہ 800 micro coulomb ہے اس کا next part دیکھیں جو q2 ہے تو کس کی کرو جگر c2 into v ہو جگر v تو دونوں کے across same کی c2 ہے اس کے cross بھی چار جگر کر سکتے ہیں موسیقی